بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن افیر عزبت فراز میں آپ کو اندائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جناب سب سے پہلے آج کی عام خبریں آپ کے سامنے رکھتوں اسلام بات ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ اور بڑے فیصلے کا بڑا فائدہ پاکستان طریقین صاحب کو عمران خان صاحب کو کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر جناب جسٹس بابر ستار صاحب چونکہ ان دنوں خبروں میں بہت زیادہ ان ہیں اور جو بندہ خبروں میں ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا جائے جو پاکستان کے اندر جو اس وقت آداروں کے درمیان جو ایک چپکلش ہے جو اس وقت آدارے ہی پاکستان کو تباہ کرنے کوشتوں میں مصروف ہیں ایسے میں عدلیہ کو کچھ کرنا چاہے اور اس کے رستے میں روڑے نہ ٹکائے جائیں ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کو مت کیا کرنے جائے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس میں معمول آپ سے ایک چ چینل پر نیو ہے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کرنا ہے فیس بک پیج بھی اگر ملازہ کریں تو پیج کو آپ نے کرنا ہے فالو جناب اور اگر آپ کرنا چاہے تو ٹک ٹاک پہ بھی کر لیجے گا فالو تو بردہ خبروں کی تفصیل کی جانب کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹیریان وائٹ کیس میں بڑا فیصلہ سامنے آئے اور پا اخلاقیات سے گروہ کیس ہے اس کو بننا نہیں جائیتا لیکن چونکہ پاکستانی قوم کا ہم سب کا اخلاقیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم ایسا ہر کام خوشی سے کرتے ہیں اور بڑھ چل کر اس میں حصہ ڈالتے ہیں جس میں کسی کی عزت کو چھالنا ہو کسی کے خلاف ہمیں اخلاق سے گریوی کچھ چیزیں کرنی پڑے پاکستانی قوم اس میں بڑھ چل کر اپنا حصہ ڈالنا پسند کرتی ہے چاہے ریسنٹی عددت میں نکاولہ کیس ہو یا یہ ٹریان وائٹ کیس ہو اس میں پاکستانی قوم نے قوم نہیں کہہ سکتے لیکن قوم کے اندر کچھ گندے کیڑے کچھ گندے افراد اور کچھ اس قوم کے جو ہے وہ ماتھے پر گندے دھبے ایسے ہیں کہ جو ہر اس معاملے کو برپور طریقے سے اٹھاتے ہیں جو اخلاقیات سے گرا ہوا تو جناب ٹریان وائٹ کیس میں بھی خان صاحب کے اوپر الزام دیئے تھا کہ خان صاحب کی نجائز بیٹی ہے اور اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا الیکشن کمیشنہ پاکستان کے سامنے جس کی بنیاد پر انہیں نیل کیا جائے اچھا یہ کیس پہلے بھی لگا تھا اسلامباد آئی کورٹ میں اور اس وقت تین رکری بینچ تیس میں غالب ہانے جسٹس ابباب طائر صاحب تھے جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب تھے اور شاید تیسر جائے تھے آمیر فاروق صاحب لیکن دو ججز نے اس کو نقابل سماعت قرار دیا تھا اور پھر جناب جسٹس آمیر فاروق صاحب چونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ جو ہے بینچ ٹوٹ گیا ہے اب یہ فیصلہ نہیں ہے اس کو نیا بینچ بنا کر دو بارہ اس کیس کو لگائیں گے اور پھر جناب تقریباً ایک سال کے وقفے کے بعد اس کیس کو مناسب وقت پر لگایا گیا چونکہ مناسب وقت اس لیے نافت استعمال کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی توشہ خانہ میں بھی سزا محتل ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی سائفر والا جو کیس ہے وہ بھی تقریباً اپنے اختتام کی جانب گمزن ہے عددت میں نکاہ والا جو کیس ہے وہ بھی انشاء اللہ رزیز خاتمے کی جانب جو ہے وہ گمزن ہے تو ایسے میں خان صاحب کو چونکہ انگیج رکھنا تھا ایک تو یہ تیریان وائٹ کیس دوبارہ کھولا گیا اور پھر جناب دوسری جانب توشہ خانہ کا تیسری دہو کیس خان صاحب کی اوپر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آج سلامبات ہائی کورٹ کے ججز نے یہ قرار دیا کہ چونکہ اس کو دو ججز پہلے ہی کیس کی کو نقابل سماعت قرار دے چکے ہیں سو اس لیے یہ کیس نقابل سماعت ہے اور اس کو جو انہوں نے خارج کر دیا اچھا اس کیس کا مقصد جو ہے بڑا عجیب سی ایک بات ہے کہ ہم ویسے میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستانی قوم چونکہ اخلاق سے گرے وے جتنے بھی ہم کام اس کو بڑی شوک و زوک سے کرتے ہیں اور بڑا ہم اس میں بڑھ چل کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں لیکن یہ مہربانی ہے اسلامبات ہائی کورٹ کے ججز کی انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا اور اس کیس کو نقابل سماعت قرار دیا اور اس بات کا ویسے ایک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کی یہ چونکہ بینچ بنایا گیا تھا اور جیسے آمیر فاروق صاحب کی جانب سے بنایا گیا تھا لیکن بڑی بہترین طریقے سے جیسے آمیر فاروق صاحب نے خود کو اس بینچ سے الگ کر دیا اور جیسے تارک مہبود جنگیری صاحب کو بینچ کا سرباہ مقرر کر دیا دو جزیز چونکہ پہلے شامل تھے اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیس نقابل سماعت ہے اور اب یہ تیسے جاج صاحب جو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کیس نقابل سماعت ہے اور اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ بڑی خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اور ایک ایسا اخلاق سے گریوی بات اور اب اس لیے اس کا سائکلوجیکل ایک پریشر ہوا ہوگا باقی خان صاحب کا دامن صاحب ہے ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا چاہے ایک سو نہیں دو ایک ہزار کیسز آپ بنا لیں تو بھی دوسری جانب جناب ہم سب جانتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار جو کہ ایک بڑے دبنگ جاج ہیں اور ان دروں خبروں میں بڑے ان ہیں اور خاص کار انہوں نے جو کیس اٹھایا جو فون ٹیپس کیا جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ان کے پرائیویٹ کالز جو ان کو ٹیپ کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا جو ہاتھ تھوڑا ایوی کر گئے رکھا انہوں نے کہا جی کی ایسی کی تحصیح آپ لوگوں مجھے قانون بتائیں کہ آپ کرتے کیسے یہ ٹیپس آپ کو ایسے کرتے ہیں گورنمنٹ کا کیا اس میں رو رہا ہے پی ٹی اے کو انہوں نے جاڑ پلائی انہوں نے آئی بی کو نہیں چھوڑا ہے فائی اے کو نہیں چھوڑا تمام جتنے بھی ذمہ دار اجن کریں اور اس کی ٹانگیں نہ کھیجی جائیں اس کے خلاف کوئی اکومت کی جانب سے کوئی ایسا حربہ سامنے نہ آئے تو آج پھر ایک بڑا حربہ جناب سامنے آیا ہے اکومت کی جانب سے ایک بڑی کروائی سامنے آئی ہے اور یہ بڑی ویسے کمپلیکیٹڈ کروائی ہے یہ کیوں کمپلیکیٹڈ ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں آج جناب ایک بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں جس بل میں دوری شریعت رکھنے والے شخص کو کسی بھی عدالت کا جج نہیں لگا جا سکتا ہے بل کم بتانا ہے اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دوری شریعت کا معاملہ اس وقت کیوں اٹھایا گیا ہے تو جناب آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھلے دنوں ایک ہمارے بڑے مشہور ہم کہہ سکتے ہیں اور کٹ پتھلی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں جناب فیصل وابڈا صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ دوری شریعت والا قومی اسمبلی کا ممبر نہ بن سکے لیکن جاج بن جائے تو اس کے اوپر قانون سازی ہونے چاہیے اس حوالے سے آج جناب ایک بل پیش ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جج جو دوری شریعت ہے جس کی کوئی بھی شخص اس کو کسی بھی دالت کا جج نہیں لگایا جا سکتا لیکن اس سے بھی زیادہ جو مزہدار بات ہے جو ٹویسٹ کرتی ہے سارے معاملے کو وہ جناب یہ بل پیش کیا گیا ہے نور عالم خان صاحب جو کہ ہیں ممبر جناب جی ایو آئی ایف کے اور بگوڑے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے پیشلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریج نور عالم خان صاحب یہ پاکستان طریقہ انصاف سے با کر گئے تھے پاکستان طریقہ انصاف سے انہوں نے اپنی زمین کا سودہ لگایا تھا منڈیوں میں جا کر بھی گئے تھے یہ لوگ ان میں سے ایک ہے تو یہ جی نور عالم خان صاحب نے یہ ایک بل آج پیش کیا ہے اب اس میں مزہدار بات جی ہے کہ اس وقت مولانا ایک سائٹ پر حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور دوسری جانے مولانا کی ہی پارٹی کی ایک ممبر اور جو حکومت کے خلاف جائی صاحب اس وقت اور حکومت کے خلاف ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ تصبر مبنی ان کی کروائی ہے ایک آئین اور قانون کے مطابق جسس بابر ستار صاحب حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے رسپانسیبیلیٹیز ہیں یہ جنسیز کی رسپانسیبیلیٹیز ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارین کی یہ رسپانسیبیلیٹیز ہیں ان کی یہ رسپانسیبیلیٹی کسی نے نہیں لگائی آئین اور قانون نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کسی کی آپ پرائیویٹ ویڈیوز لیگ کر دیں کسی کے بیڈ روم میں جا کے کیمرے لگا دیں کسی کی آپ جو کالز ریکارڈ کر لیں یہ قانون یا آئین پاکستان کا کہیں بھی اجازت کسی کو نہیں دیتا اور یہی وہ سارا مودہ ہے جس کو لے کر جسٹر بابر ستار صاحب نے آڑے آتھوں لیا گورنمنٹ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی اب اس کا ان کو سلح یہ دیا گیا کہ نور عالم خان صاحب کے تھوڑ بل جمع کروایا گیا اب بل کے اوپر بیعث ہوگی اسمبلی کے اندر ظاہر اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے لیکن انٹینشن جو ہیں جو گورنمنٹ کی انٹینشنز ہیں وہ گورنمنٹ نے آج ظاہر کر دی ہے لیکن جو مزیدار بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک طرف جو ہیں وہ تحریک چلا رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف دوسری جانب ان کی پارٹی کا ممبر آ کر بل جمع کروا رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر تو یہاں پہ ایک بات کلیر کرتا جلوں کہ پاکستان کے اندر کٹ پتریوں کی کمی نہیں ہے آپ کو مختلف شکلوں میں اور مختلف مواقعے کے اوپر وہ ساری کٹ پترییاں سامنے نظر آئیں گی فور ایکزمپ مصطفیٰ کمال فور ایکزمپل فیصل وافڈا فور ایکزمپل تائر شرفی صاحب میں اگلی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا آج بولیں کھل کر بولیں تائر شرفی صاحب بھارک امت میں فٹ ہو جاتے ہیں فور ایکزمپل آپ کے یہ جو نور عالم خان صاحب ہیں یہ ہیں اور آن چودری صاحب ہیں یہ ایسی کٹ پترییاں ہیں کہ ان کو جب بھی جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے ان کو نچایا جاتا ہے چابی سے چابی والے کھلونے بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ ان کو نچایا جاتا ہے اور ا ایسا ہی کام جناب نور عالم خان صاحب کا بھی ہے اور میں اس بات کا جو ہے میں امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب یا ان کی جماعت اس بات کی گوائی اس کی وضاعت دے گی لازمی کہ جو نور عالم صاحب کا یہ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو انہوں نے بل جمع کروا ہے یہ اپنی کیپسٹی میں ذاتی طور پر ذاتی کیپسٹی میں انہوں نے جمع کروا ہے پارٹی کیسے کو لینا دینا نہیں ہے چونکہ ایک جانب آپ جو ہے حکومت کے خلاف تحریک بھی چلائیں دوسری جانب حکومت کو اگر کوئی آئین اور قانون پر عمل درامت کرنے کے لیے کوئی جج کہے اور اس کے خلاف آپ جو ہے تحریک جا کر جمع کروا ہے تو یہ تضاد جو ہے وہ جو پاکستان کی جو قوم ہے وہ اچھے طریقے سے جان چکی ہے مولانا صاحب اور میرے خیال میں قوم کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر آپ اس چیز کی وضاعت نہیں کرتے آپ اگر نور عالم خان صاحب سے اس حوالے سے وضاعت طلب نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں جیسا کہ آپ پہلے کھیلتے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کا ماضی ہے تو جناب یہ کچھ آج بڑی خبریں تھیں اور بڑی ڈیویلپنٹس تھیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنی انتائی ضروری تھی ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی انتائی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبر موسیقی